بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں کمرشل بینکوں کی طرف سے لیز پر گاڑیوں دینے کا رجحان بڑا تیزی سے بات رہا ہے اور یہ بینکوں کے کاروباری اعتبار تھے یہ ایک بہترین مطلب ہے کہ یہ ایک کاروبار کی شکل میں ہے اور بلکل محفوظ یہ ایک کردے کی شکل میں لوگوں کو لیز پر جو گاڑییں دے رہی ہیں تو اب یہ عبیب میٹرو بینک نے ایک قدم اور آگے بڑھایا ہے تو انہوں نے کیوٹا موٹرز کی جو تمام گاڑیاں جو یارت سے لے کر فارچون تک جن کی مالیت پچیس لاکھ سے ایک کروڑ روپے تک ہے تو یہ پندرہ فیصہ سکورٹی پہلے جمع کر آ کے آپ ایک مینے کے اندر رینٹ پر یہ گاڑی کا حاصل کر سکتے ہیں اور گاڑی ملکیت ہوگی عبیب میٹرو بینک کی آپ صرف ایک ڈرائیور اور مالک کی حصیت سے اس کو قرائے پر چلائیں یا جس طرح تو یہ پچیس ہزار پہ علی گاڑی میں آپ آٹھ سو روپے مانا صرف روزانہ کی بنیاد پر اور پچیس ہزار یہ تقریباً مانا ہے یہ ادا کر کے ایک سال کا معاہدہ کر کے یہ گاڑی قرائے پر حاصل کر سکتے ہیں تو بارہر یہ حبیب میٹرو بینک کے مینجر سید جعفر رضا اس بارے میں ذرا مدید تفصیلات بتا رہے ہیں اس وقت ہم حبیب میٹرو بینک یہ تحصیل چوک کی برانی میں موجود ہیں اور یہ بینک کے مینجر جعفر یاس شاہ صاحب ہمارے درمیانے در موجود ہیں تو یہ ابھی حبیب میٹرو بینک نے ایک بڑے زبردست ایک سکیم یہ جو لیز پہ گاڑیاں ہو رہی ہیں تو تمام بینک تو وہ لیز کے حوالے سے دے رہے ہیں تو یہ رنٹ پہ ایک بڑا زبردست پرگرام یہ حبیب میٹرو بینک لے کے آ رہا ہے تو یہ ذرا ہم جعفر شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں جعفر شاہ صاحب کس طرح کو یہ پرگرام ہے سارا کے جڑائے رنٹ سے مطلب ہے دیرو میٹر گھڑی دے رہے ہو بینک بیسیکلی روٹین میں جو گاڑی دے رہا ہوتا ہے اس میں آپ کا مارک اپنا صاحب ایک پرنسیپل امونٹ دے رہے ہوگی ہیں اس میں بینک نے رنٹل ایک پروسس شروع کر دیا اس میں ٹیوٹا ہی ساری پروڈکٹس جو ہے وہ آپ بینک دے رہے ہیں اچھا ابھی آپ یائرس کی مثالیں یہ بڑی مجھوڑ ترہ گاڑی ہے پچیس سبیس لاغت کی قیمت ہے تو کسنے پیسے پہلے آپ کے بعد سیکرورٹی جمع کرائے گا جس میں آپ کی جو جائرس 1.3 آ دی ہے سیمپل وہ چوبیس لاکھ نوہ زار کی ہے اس میں تقریبا آپ نے ساڑھے چار لاکھ روٹین کے قریب سیکیورٹی دینی ہے جس میں آپ کا ٹیکس شمل ہے اور یہ سیکیورٹی آپ کی ریفنڈیبل ہے آپ منیموم دینے اور اس کا ایک سال ہے اور میکسیمم آپ پانچ سال کے لیے اور انتہائی مناسب کسٹ بن رہی ہے اس کی پچیس ہزار پر کسٹ ہے مینے کی دوسرے لفظوں میں وہ جو بھی یہ گاڑی لے گا وہ بھی میٹرو بینک سے رینڈ پر لے گا رینڈ پر لے گا ویسے ایک دن کی یا ایک مہینے پر لیں گاڑی نہیں تو اس کا تقریبا ایک لاکھ رپیہ رینڈ بندا ہے تو یہ آپ کو ٹوئنٹی فائن تھوزنڈ میں انشورڈ گاڑی ہے تو یہ کترے ابھی آپ یہ چلو مثال کے دور پر میں آپ یہ یارت لینا جاتا ہوں چار ساڑھے چار لاکھ میں نے جمع کرا دیا ہے تو کتنی دیر بعد یہ کتنے ٹائم میں یہ گاڑی ملے گی یہ ایک لی ہے کہ بینک آپ کو ایک ماہ کے اندر ڈلیور کروا کے دے رہے گاڑی ویسے تو آپ کا نائس میں کوئی اون یہ گاڑی مکمل انشورڈ ہوگی کوئی اگر کوئی دار خاصتا ایک ٹوینٹ ہو تو وہ جترہ ہے وہ بینک کی رئی ہے تو وہ جو حاصل کرے گا وہ ایسے قرائدار جترہ ہے رینڈ پر لیتے ہیں تو اگر وہ اس پر مینج نہ ہو سکے جاوردہ آپ مینے سال چھے مینے کے بعد وہ گاڑی کہے کہ بھئی بھائی مینجیبل نہیں ہے تو اس کا کیا واپس ہو سکتی ہے ویسے اس کا منیوم ایک سال ٹائم ایک سال کسٹمر نے جوز کرنی ہے اس کے بعد جب چاہے بینک کو گاڑی واپس کر دے یا مارکٹ ویلیو لوگا کے خود خرید دے یا بینک کو پیمنٹ کر دے مارکٹ میں سیل کر کے پیمنٹ کر دے تو جو اس کی سیکیورٹی جمع ہے آپ کے پاس سیکیورٹی ریفنڈ ہو جائے گی کسٹمر کو اور جب ایڈجسٹ کرے گا تو اس کے اوپر بینک اس کو ڈسکاؤن بھی دے گا تو یہ ٹیوٹا کی ساری جو گاڑی ہیں وہ پارچون بھی اور ساری چرانویں لاکھ حالی کروڑ تک کی جو گاڑی ہیں وہ ساری ادھر آپ کی برانچیں ادھر لے دل گیا مینے میں اس کی ڈیلیوری ہے